ربی یسر و لاتعصر و تمن بالخیر ربی یسر و لاتعصر و تمن بالخیر ربی یسر و لاتعصر و تمن بالخیر امید کرتا ہوں جی کہ آپ ایمان اور سلامتی کی بہترین حالت میں ہوں گے کال کا جو ہم نے سبق پڑھا تھا اپنی نوعیت کا بڑی انٹریسٹنگ جو ہے وہ یہ لیسن تھا جیسا کہ ہم نے میں نے کچھ عروف اوپر لکھے تھے پانچ چھے کموبیش وَالشَّمْسِ وَالشَّمْسِ وَالْقَوْمَرِ وَالنَّهَارِ وَالْلَيْلِ وَالْلَيْلِ وَالْسَمَائِ وَالْسَمَائِ وَالْأَرْضِ یعنی کہ لام اگر دیکھا جائے تو سب کے ساتھ آ رہا ہے سب کے ساتھ آ رہا ہے جی پہلا ہم نے پڑھا ہے وَالشَّمْسِ لام کو پڑھا ہے نہیں پڑھا نہیں پڑھا وَالْقَوْمَارِ وَالْلَيْلِ ادھر پڑھا ہے آگے وَالْنَّهَارِ ادھر لام کو نہیں پڑھا وَالْلَيْلِ پڑھا ہے آگے وَالْسَمَائِ نہیں پڑھا وَالْأَرْضِ ادھر پڑھا ہے اس لام لکھنے میں سب کے ساتھ آ رہا ہے جبکہ پڑھنے میں بعض جگہ پہ آ رہا ہے اور بعض جگہ پہ نہیں آ رہا ہے تو اس حوال سے ایک علام نے پڑھا تھا کہ علف سے لے کر یا تک جو حروفوں لے جا تھے ان میں کچھ حروف کمری ہیں اور کچھ حروف شمسی ہیں کچھ حروف کمری ہیں اور کچھ شمسی ہیں ٹھیک ہے جن کے ساتھ علف لام پڑھا جا رہا ہے وہ کمری حروف ہیں جن کے ساتھ علف لام پڑھا جا رہا ہے وہ کمری حروف ہیں اور جن کے ساتھ نہیں پڑھا جا رہا ہے لام وہ شمسی ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم نے کل سنگل سنگل کر کے لکھا حالف سے لے کر یہاں تک پھر آگے لاؤز بھی ان کے لکھے اور پھر کمری اور شمسی کو ہم نے لگ کر کے بھی لکھا تو تعداد دونوں کی بیلنس آئی چودہ ادھر آئے اور چودہ ہی ادھر آئے ٹھیک ہوگی اور آخر میں ایک جو ہے نا وہ شیر کا ایک مصرائی کا کہہ لے اسے ایک فکرے کے اندر کہ حق کا خوف عجب غم ہے حق کا خوف عجب غم ہے اس کے اندر جتنے بھی یہ روف آ رہے ہیں وہ سارے کمری ہیں ٹھیک ہے جی ہاں آ رہے جی ٹھیک ہے جی تو ہم نے جو ہے نا وہ پڑھا ادھر اس میں کمری میں آ رہے ٹھیک ہے خوف ہے کمری میں پھر کاف ہے کمری میں علف ہے کمری میں خو ہے کمری میں واو ہے کمری میں فا ہے فا فا یہ ٹھیک ہے آئین ہے آئین کمری میں جی میں جی کمری میں با ہے کمری میں وائن ہے کمری میں می میں ہا ہے اور یا ہے حق کا خوف عجب غم ہے اس کے اندر جتنے بھی روف آ رہے ہیں وہ سارے کل بھی میں نے کہا کہ دیکھیں بزرگوں نے کس طرح محنت کی یعنی کہ الاغ الاغ ہم نے کل تقریباً تیس پینتیس منٹ لگائے الاغ الاغ کرتے ہوئے کہ کمری کون سے اور شمسی کون سے لیکن دیکھیں ایک ہی فکرے کے اندر اب جتنے روف آ رہے ہیں اگر یہ آپ کو ایک فکرہ ایک مصرہ یاد آ گیا تو یاد ہو گیا تو وہ یہ والے روف کون سے ہوں گے کمری کمری یہ روف میں لام لکھا بھی جا رہا ہے اور پڑا بھی جا رہا ہے شمسی میں لکھا جا رہا ہے لیکن پڑا نہیں جا آج ہم ہمارا تقریباً یہ وہ سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ لیسن ہے جی کلم علامات وقت پڑھیں گے آخری جو پھر ہمارا یہ شارڈ ترم کا جو کورس تھا وہ اختتام پذیر ہو جائے گا آج کا ہمارا سبق ہے نون ساکن اور تنوین کا فرق نون ساکن اور فرق ٹھیک ہے جا یعنی کیا آپ یہ دیکھیں ادھر تو کلیر ہے نون ساکن جبکہ تنوین کے اندر ہے سامنے ظاہر ہے نہیں ہے انڈرسٹوڈ ہے ٹھیک ہے جی تو اب اس میں دونوں میں فرق کیا ہے ٹھیک ہے جا آج ہم وہ پڑھیں گے پہلے ہم نون ساکن کے مطلق پڑھتے ہیں جی پہلا پوائنٹ آگیا کہتے ہیں کہ نون ساکن لکھا جاتا ہے اور ساتھ پڑھا بھی جاتا ہے جی کہتے ہیں کہ نون ساکن کلمے کے درمیان میں بھی اور آخر میں بھی آ سکتا ہے کلمے سے کوئی پریشانی تو نہیں نا یعنی کہ سمجھا گی کہ لفظ کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے اور آخر میں بھی آ سکتا ہے پہلا پوائنٹ ہم نے پڑھ دیا نون ساکن لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا نون ساکن کلمے کے درمیان میں بھی اور آخر میں بھی آ سکتا ہے اور تیسرا کہتے ہیں کہ نون ساکن اسف فعل اور حرف تینوں میں آتا ہے اب بس اس کو لکھ ہی لیں صرف ہم اسف فعل اور حرف کی اس جو ہے تعریفات کی طرف نہیں بڑھتے امید کرتا ہوں آپ کو یہ بیسک چیزیں ہیں اسم کیا ہے کسی جگہ شک چیز کے نام کو جو ہوا اسم کہتے ہیں فعل جو کام کیا جاتا ہے اسے فعل کہتے ہیں اور حرف ٹھیک ہے جی حرف جو ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ذات خود تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے لیکن تنہ تنہا وہ کچھ کار نہیں سکتا جب تک اگلے اور پچھلے سے ملا کر اس کو کلیئر نہ کیا جائے ٹھیک ہے حرف یعنی ہو گیا تو یہ اس کو حرف کو سہارا چاہیے یا اسم کا یا فعل ہم اس بحث میں نہیں جاتے آپ لکھنے کیا تک لکھنے سوگے نون ساکن اس فعل حرف تینوں میں آتا ہے ٹھیک ہے جی اور نمبر چار آخری پوائنٹ کہتے ہیں کہ نون ساکن وقف میں بھی پڑھا جاتا ہے اور وصل میں بھی جی چوتھا پوائنٹ ہمارے پاس آگیا کہ نون ساکن وصل میں بھی پڑھا جاتا ہے اور وقف میں بھی پریشانی والی بات تو نہیں وصل آیا اور وقف آیا یعنی کہ ملا کر بھی پڑھے تو پڑھا جاتا ہے اور اگر وقف کرے تو تب بھی پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ چار پوائنٹ ہے جی کس کے نون ساکن کی ٹھیک ہے جی اب نون تنوین کی طرف بڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ نون ساکن جو لکھا نہیں جاتا مگر پڑھا جاتا ہے وہ نون ساکن جو لکھا نہیں جاتا مگر پڑھا جاتا ہے نمبر دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ صرف اسم کے آخر میں آتا ہے فیل نہیں آتا ہے یہ اسم کے آخر میں آتا ہے فیل میں نہیں آتا ٹھیک ہے یعنی علاماتیں جو اسم اگر عربی کی عبارت لکھ ہوئی ہے تو آپ اس میں اسم کو علادہ کرنا ہے تو اس میں جو کچھ علامات ہیں اسم کی یہ چیز پائی جائے تو یہ اسم ڈیکلیر ہوگا اس میں ایک علامات یہ بھی ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہوگی وہ اسم ہوگی مثلا زیدن اسم ہے اور آخر میں کیا ہے عبارت اگر عربی لکھی ہوئی ہے پانچھ کل میں لکھی ہوئے ہیں آپ اس میں سے اسم فیل حرف لدہ لدہ کرنا ہے تو اسم کی علامات ہیں ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہوگی ٹھیک ہوگی نمبر تین کہتے ہیں کہ یہ کلمے کے آخر میں آتا ہے درمیان میں نہیں آتا یہ یہ کلمے آخر میں آتا ہے درمیان میں نہیں نمبر چار کہتے ہیں یہ واصل میں پڑا جاتا ہے واصل میں پڑا جاتا چلتے ہوئی یہ بات تنوین یہ والی آجائے یا وہ آجائے نون ساکر تو ہم نے پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے لے لفظ کو دیکھنا ہے تو واصل میں پڑا جاتا ہے لیکن وقف کی صورت میں وقف کی صورت میں اس کی کنڈیشن دیکھیں گے وقف کی صورت میں اس کی کنڈیشن دیکھیں گے اگر دو زبر ہوئی تو وہ کس میں بدل جائیں گی علف میں ہم نے پڑا تھا وقف بیان میں کہ زبر زہر پیش دو زہر دو پیش کو ساکن کار دیں گے دو زبر کو علف میں بدل دیں گے گولتا کو ہاں میں بدل دیں گے حمزہ وصلی ملا کر پڑھنے کی صورت میں گر جاتا ہے حمزہ وصلی کلمہ کے شروع میں تنوین کلمہ کے آخر میں حمزہ وصلی کلمہ شروع میں آتا ہے اور اگر ملا کر پڑھیں گے چھوٹا سا نون دیں گے جس کو نون یں اتنی کہتے ہیں اور ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ وصلی ملا کر پڑھنے کی صورت میں گر جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں وقفی صورت میں اس کی کنڈیشن دیکھیں گے اگر دو زبر ہے تو علف میں بدل جائے گا بدل جائے گا اور اگر دو زیر اور دو پیش کی صورت ہے تو اس کو ساکن کر دیں گے حسب کر جی یہی چار پوائنٹ تھے دونوں کا جو ڈیفرینس تھا وہ ہمارے سامنے آ گیا کہ نون ساکن لکھا بھی جاتا ہے اور دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا کہ نون ساکن کلمے کے درمیان میں بھی آ اور آخر میں بھی آ سکتا ہے تیسرا پوائنٹ نون ساکن اس فیل حرف تینوں میں آتا ہے اور آگے کہتے ہیں کہ نون ساکن وصل میں پڑھا جاتا ہے اور وقف میں بھی پڑھا جاتا ہے آگے نہیں آتا نمبر تین یہ کلمے کے آخر میں آتا ہے درمیان میں نہیں آتا نمبر چار کہتے ہیں کہ یہ وصل میں پڑھا جاتا ہے لیکن وقف کی صورت میں اس کی کیا کریں گے دو زبر کی تنوین کو علیب میں بدل دیں گے دو زیر اور دو پیش کو ساکن کر دیں گے ہے میم پڑھی ہوتی ہے توا ہوتی ہے ان کے مطلق پڑھیں گے اور صورت القافرون کو آج ٹچ کر نجی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا نم عابدون ما اعبد جی علیف سے پہلے علیف مدہ ولا ولا نون ساکن پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے اگلے لارض کو دیکھنا نون ساکن اور تنوین ہو تو پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے اگلے لفظ اگلے لفظ کون سا ہے تا پندرہ میں سے اخفہ ہو رہا ہے وَلَا ساتھ 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 کر رہے یہ نہیں ادا یہ بیسک ہے آپ نے دیکھی دیکھیں گا وَلَا اگلے لفظ اگلے لفظ راول لمبا کریں ساتھ وَلِيَ دِين ٹھیک ہوگی چار پانچ منٹ ہے ہمارے پاس پچھلی سورتیں ریوائز کرتے ہیں ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن رحمن اذا جاء نصر اللہ والفتح ورعیت الناس يدخلون فی دین اللہ يفواجا ورعیت الناس يدخلون نبیرین اللہ يفواجا فسبح بحمد ربکا وستغفر فسبح بحمد ربکا وستغفر انہو کان توابا انہو کان توابا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت يدا ابي لہ بن وطب ربت يدا ابي لہ بن وطب رحمن 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 موسیقی میں مشدد ہے گناہ بھی کریں گے اور علیہ مدہ بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ اسفامد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفرا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات في الوقاد و من شر نفاثات في الوقاد و من شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوصواس الحناس من شر الوصواس الحناس الملک الناس اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائی الحمدللہ رب العالمین ورعاقبت للمبتقین مالک ہمارا یہاں پر بیٹھنا سیکھنا سیکھانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما بھائی قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے کے لئے آتے ہیں مالک میں بھی سیکھنے والا ہوں ہم سب کی غیب کے خزانوں سے مدد فرما دے ہم سب کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے ایک ایک عرف کے تصدق سے مالک ہم سب کے گروں پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما جو جو بیمار ہیں گروں کے اندر ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما اے مالک ہم جتنے اب آپ تشریف فرمائیں جن جن کے والدین عزیز و قرآبہ دنیا سے چلے گئے خصوصا ہم اپنے والدین کے لئے مالک انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما حضور کے لیوائے حمد کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب